سبسکرائب کریں ہمارے چینل خبروں کی خبر کو اور نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی انفارویشن نہیں ہے جو cdc اور who نے ایکسپٹ کی ہے یہ بہت پہلے سے ایکسپٹیبل ہے کہ جو وائرس ریجنینسی ٹائم ہے جو وائرس سٹے کرتا ہے وہ ایروسول میں تھوڑے لمبے سمیں تک رہتا ہے آپ نے بولا کہ تین سے چار گھنٹے مارکٹ میں رہنے کے لیے ایسا بھی نہیں ہے یہ دیفنیشن ایروسول اور ڈروپلیٹس جو 5 میکرومیٹر کی دیفنیشن سائنٹسٹ یا ہم لوگ بولتے ہیں یہ اس کیس میں بہت وازی اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ڈائنیمک پروسس ہے آپ نے چھیکا 20 میکرومیٹر کے ڈروپلیٹس ہیں وہ dry ہوں گے 5 میکرومیٹر یہ ٹرائبل کریں گے نہیں کریں گے کیا ہوگا نہیں ہوگا یہ بہت سارے کوسچنز ہیں اب بات آپ نے جو پوچھا کہ باہر ہم جائیں اور مارکٹ میں دو تین گھنٹے میں کیا کرنا ہے میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں جو ہماری سنیزنگ ہے بولنے کی چھیکنے کی اس سے ڈروپلیٹس نکلتے ہیں ٹھیک ہے پرائیری موڈ آف انفیکشن ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا وہ ڈرائی ہوں گے وہ سیٹل ڈاؤن ہوں گے یہ ہم نے ڈیسائی ایک پروٹوکول میں ڈال دیا اس بیچ کے پروسس میں اب ایروسول آ گیا وہ تب سمبھو ہے جب بہت کراوڈیڈ انوارمنٹ ہو اور بہت ہیومیڈ یا ایروسول میکنگ انوارمنٹ ہو تب ہی یہ ہو سکتی ہے آپ نے مارکٹ کا ایگزامپل لیا اس لئے میں بولتا ہوں کہ مارکٹ میں یہ سمبھو نہیں ہے اب میں آتا ہوں کہ آؤٹسائیڈ اور انسائیڈ جو بحث چلی ہوئی ہے وہ میں ڈکٹر اچاری سے جو انہوں نے خوب دیا ہے اور ڈکٹر سیٹ نے جو ایکسپلین کیا ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یوروپ میں ڈنسیٹی پوپولیشن کی بہت کم ہے تو دیکھن گو آؤٹسائیڈ وہ باہر جا سکتے ہیں سارے لوگ کہیں بھی 10 میٹر 20 میٹر کی دوری پر رہ سکتے ہیں لیکن انڈیا اتنا دنس ہے کہ اگر سارے لوگ باہر چلے گئے تو وہ تو باہر دنسٹی بڑھ جائے گی وہاں ایک طرح کا ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ باہر یہ ہو وہ سمبھو نہیں ہے اب آپ بات کرتے ہیں چنے ممبئی اور کوسٹل ایریا کہ وہاں ہماری بہت زالہ ہوگی ہے تو درائنگ کیپسٹی جو ہماری ڈاپلٹس کی ہے وہ کم رہے گی جو انڈر ہیں سنٹرل دیلی یا پھر جو مدی پردیش ہوئے جو سنٹرل پارٹ ہوئے انڈر کو وہاں درائنگ فاسٹر ہیں تو ایک یونی فارم پروٹکول ہم لوگ نہیں بول سکتے کہ ایسا ہے اور یہ کوئی نئی انفرمیشن نہیں ہے جس سے ہم لوگ بہت حائب بنائیں کہ یہ بہت کوئی نئی انفرمیشن آگئی ہے لیکن سر یہ ہے نا کہ وہ انفرمیشن نہیں ہے لیکن اب وہو نے کہہ دیا ہے اب لینسینڈ کا ذکر گیا کہ وہاں بھی سٹڈی آگئی ہے تو اب تو ایک طرح سے گھوشنا کر دی گئی ہے کہ صاحب یہ ہوا میں ہے ایروسول ہے آپ کو بچ کے رہنا ہے تو اس لئے ہمیں ڈر لگتا ہے بہت اچھی بات ہے آپ جیسے بڑے بڑے سائنٹسٹ بڑے بڑے ڈاکٹرز اگر کہتے ہیں کہ نہیں گھبرائی یہ نہیں لیکن احتیاط کیا بڑھتے ہیں کیا سادھانیاں بڑھتے ہیں کیونکہ اب یہ تیہ ہو چکا ہے کہ یہ ہوا میں ہے اور کرونا وائرس اگر ہوا میں ہے تیسری لہر اگر آنے والی ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اور تھرڈ ویو میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بچے سب سے زیادہ پرباویت ہو سکتے ہیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل خبروں کی خبر کو اور نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ پانے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں